بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور ویڈیو آپ سے سلسلنگ بھی لائف سے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ سے سلسلنگ کی زندگی سے جو بھی ویڈیوز بنتی ہیں اس کو ضرور دیکھا کریں اسے آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہیں تو لائف بھی کر دیا کریں آج کی ویڈیو میں کانٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ ملنے کے لئے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ کیسے رہتے تھے ان کے ساتھ لوگ کیسے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کشادہ رہتے تھے کشادہ دل یعنی ویلکم جس کو ہوئی بھی آتا تھا آپ کے پاس تو ہمیشہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں نرم اخلاق والے تھے آسانی سے موافق ہو جاتے تھے نرم مزاج تھے آجزی تھی انکساری تھی ویلکم بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے کوئی ملنے آتا اس سے بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہوتا تھا اس سے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے نہ چلا کر بولتے تھے نہ غصے سے بولتے تھے نہ کسی سے کوئی تنزیہ بات کرتے تھے نہ کسی کی تظلیل کرتے تھے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے کوئی آیا انسان ملنے کے لئے تو اگر آپ کے خلاف طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی تو آپ اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور خاموش رہتے مطلب کے دھیان نہیں دیتے یہ سب چیزیں سیکھنے والی ہیں آپ بھی اگر کئی مجلس میں بیٹھیں آپ کے ساتھ کوئی ملنے کے لئے آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں اگر کوئی شخص ایسی کوئی بات کر دیتا ہے جو آپ کو ناغوار گزرتی ہے تو آپ اس کو خاموش رہیں نہ کہ وہاں پہ اس سے لڑنے لگ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر رکھا ہے ریا سے قصرت کلام سے بہت زیادہ بولنے سے اور بے سود بات سے یعنی فضول باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوئی بات نہیں ہے کرنے والی چھپ کر کے بیٹھ جاؤ نہ کہ فضول باتیں کرنا کیونکہ جب انسان زیادہ بولتا ہے اس کے موہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو دوسرے انسان کو نہ گواز بزرتے ہیں اس کو پسند نہیں آتے اور تین چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بچا رکھا تھا وہ کیا تھا کسی کی مضمت نہ کرتے مضمت کرنے سے منع فرمایا تھا کسی کو بلا وجہ کسی کو ٹوکنا برا کہنا یہ چیزیں نہیں کرنا کسی کو آگ نہ دلاتے تھے اور کسی کا عیب تلاش نہیں کرتے تو یہ ساری چیز آج ہمارے اندر بھی ہیں جو انہی چیزوں کے لئے ہم بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ کہ کسی کے ہمیں کوئی بات پتہ لگ جائے کوئی برائی ہمیں نظر آ جائے کسی کی کوئی غلطی ہم پکڑ لیں ٹھیک ہے نا پھر لوگوں کو بتائیں لوگوں کے ساتھ مل کے پھر اس کی گوزپ کریں اس کے ساتھ پھر برائیاں کریں غیوت کریں چگلی کریں تو اسی کاموں میں لگ رہے ہیں کہ بس یہی کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم دوسرے انسان کو ہمیشہ نیچہ دکھاتے اور ہم اوپر ہو رہے ہیں حالکہ میرے نبی کا یہ عادت مبارکہ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات پسند نہیں آئی تو آپ نے اس کو اگنور کر دی یعنی خاموش ہو گئے اور صحابہ سے کئی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے کسی کی برائی مت کیا کرو تاکہ میرے دل میں اس کے لئے کوئی ہلکا سا کھٹکا بھی جو تھا وہ بھی نہ آئے مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں سننی کہ وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے تاکہ میرے پاس جو بھی انسان ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملوں کیونکہ جب انسان کے دل میں باتیں آ جاتی ہیں لوگوں کی سنی سنائی باتیں کہ اس نے یہ کہا ہے آپ کے بارے میں یا وہ ایسا شخص ہے تو ایک کہینہ کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے دل میں یہ چیز دالنگ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لئے نفرت ہو جائے یا آپ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں یا اسے صحیح تھی کسے بات نہ کریں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ اگر قیبت نہیں کریں گے کسی کی تو یہ چیزیں شیطان کو موقع ہی نہیں ملے گا آپ کو بھیکانے گا آپ وہی کلام کرتے تھے جس سے آپ کو امید و سوا ملنے کی اور جب آپ کلام فرماتے ہیں آپ کے تمام جلیز اس طرح سر جھکا کر بیٹھے تھے پھر ہم نے چینج کر لی صحابہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوتے تھے ہلتے ہی نہیں تھے اتنی غور سے اتنی کونسنٹریشن ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کی کہ جیسے بیٹھے ہیں ویسے کہ ویسے ہی بیٹھے ہیں آپ کے بعد جو شک بولتا ہے اس کی فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے ہیں یعنی جب کسی کو موقع ملتا بات کرنے کا تو سب لوگ غور سے اس کی بات کو سنتے ہیں ایسے نہیں کہ ایک بات کر رہا ہے دوسرا اس کو بیچ میں ٹوکنے لگ گیا اہلِ مجلس میں ہر شخص کی بات رقبت کے ساتھ سنے جانے میں ایسی ہوتی جیسے سب سے پہلے شخص کی بات تھی یعنی سب کی باتوں کو اہمیت دی جاتی تھی جو پوائنٹ ہے کہنے کا مطلب جو ہے سب کی باتوں کو اہمیت دی جاتی تھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ بڑے صحابہ ہیں تو ان کی بات کو بڑے غور سے سنے جو کوئی چھوٹا صحابی ہے یا جو کوئی مرتے میں کوئی کم ہے تو اس کی بات کا اہمیت نہیں جاری ہے ایسا نہیں ہوتا جس بات سے سب ہستے آپ سلسلم بھی ہستے ایسے نہیں کہ آپ سلسلم سیریوس ہو کے بیٹھے ہوئے صحابہ ہس رہے یا آپ سے سب ہس رہے اور صحابہ نہیں ہس رہے ایسا نہیں تربیت یہ سب چیزیں تربیت کی بات ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا ویٹھنا شروع کریں ان کی صحبت میں بیٹھیں ان کے ساتھ تعلق جوڑیں آپ کی تربیت بھی ایسی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ہی تو کی تھی ہر چیز کے معاملے کے اندر چاہے وہ معاشرت ہو چاہے وہ اخلاقیات ہو چاہے وہ رہن سہن ہو ہر چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی ہے جس سے سب تعجب کرتے آپ بھی تعجب فرماتے ہیں یعنی حد اب آ حد تک اپنی جلیسوں کے ساتھ شریک رہتے ہیں یعنی حد ہر طریقے سے اپنے جو مجلس والے ہوتے تھے ان کے ساتھ شامع رہتے ہیں پردیسی آدمی کی بدتمیزی کی بدتمیزی کی گفتگو پر تحمل فرماتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں کہ جب کسی صحابہ حاجت کو طلب حاجت میں دیکھو تو اس کے آیانت کرو یعنی اگر کوئی بدتمیزی کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا کوئی ایسی گفتگو فرما دیتا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناگوارے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تحمل فرماتے دیں یہ نہیں کہ صحابہ کو قید اس کو اٹھا کے بار پھینک دو جب کوئی آپ کی سنا کرتا تو آپ اس کو جائز نہ رکھتے البتہ اگر کوئی احسان کے مقافات کے طور پر کرتا تو خیر بوجہ مشروع ہونے کہ اس سنا کو بشرت عدم تجاوز کے گوارہ فرما لیتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریفیں کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بڑائیاں بیان کرے وہاں بے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے اور کسی کی بات کو نہ کارتے یہاں تک کہ وہ حس سے بڑھنے لگے اور بیچ میں ٹوکا بھی نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ سب چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں کوئی دو لوگ بات کر رہے ہیں بیچ میں جا کے اپنی بات کو رکھ دینا یا کوئی آپ سے بات کر رہے ہیں اس کی بات پوری نیوہ بیچ میں اس کو ٹوک دیتے ہیں تحمل سے ہر چیز کو سنتیتے ہیں یہاں تک کہ وہ حصے نہ بڑھنا ہے اگر کوئی ایسی باتیں کرنے لگ گیا کہ جو بالکل ہی ناغوار گزر رہی ہے یا بالکل ہی سر سے وہ کہتے ہیں نا پانی سر سے اوپر ہو رہا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹوک دیتے ہیں اس وقت اس کو ختم کرا دینے سے یہ اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے تھے اگر بات اس کی کار دیتے ہیں تو بات کارتے ہیں ورنہ پھر وہاں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے تو یہی طریقہ یہی چیز اگر آج ہم لوگ بھی اپنا لیں تو شاید ہماری زندگییں بہت آسان ہو جائیں اور ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت وغیرہ نہ ہو اور ہمارے دل میں کسی بڑے چھوٹے کا بھی وہ ہم تمیز نہ رکھیں کہ یہ بڑا ہے تو ہم اس کو زیادہ رسپیکٹ دیں اور یہ چھوٹا ہے تو ہم اس کو رسپیکٹ دیں نہ دیں تو ہمارے لیے پھر جس راہ وسلم کے لیے سب برابر تھے امیر غریب اور کالا گورا عرب اجم ہر چیز اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ چیزیں سب برابر ہونی چاہیے یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ جب انسان اپنی اصلاح کرواتا ہے بزرگوں کے بعد بیٹھ کے اور اپنی انہ کو ختم کرتا ہے اپنی ایگو کو وہاں پہ مارتا ہے اور اپنے اندر اتنی آجازی اتنی انکساری اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ اس کو اپنے سوا ہر چیز اچھی لگتی ہے اپنا اس کو برا لگتا ہے کہ میں برا میں اچھا نہیں ہوں میں بہت کم تر ہوں میں ہمیشہ گراوا ہوں یہ چیز جب انسان کے اندر آتی ہیں تب اس کو سامنے والا چیز جیسا بھی ہوگا اس کو اچھا لگے گا لیکن جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا لگوائے گا کہ میں سب سے اچھا سامنے والا برا اور یہ تکبر کی نشانیوں میں سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں سے ایک اور ویڈیو تھی ہوفیلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمان تسیرن تسیرو